بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم بہت اسلام علیکم ورحمت اللہ ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتبکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هاديلا ونشہدوان لا الہ الا اللہ وعہده لا شريكلا ونشہدوان محمد عبدو ورسولو شہادتا تكون للنجاة بسیلا ولرفع الدرجات عليه كفیلا اما بعد فإن اصدق الكلام كلام لا واحسن الہدي محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالا وكل دلالة في النار ارسله اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا إلى اللہ بإذنه وسراجا منیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی اِنَّ اللہ وملائکتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيُصِلِّ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِيسَانِي يَفْهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ انفَعَنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا إِلْمًا أما بعد فأعوذ بالله سميع العليم وبذاته القديم وببديه الكريم من الشيطان الرجيم وأذانٌ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريءٌ من المشركين ورسوله فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَا خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَبَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ خَيْرٌ مُعْجِزِ اللَّهُ وَبَشِرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعْدَابٍ أَلِيمٍ تمام قسم کی حمد و تعریف تمجید و تقدیس بڑھائی اور بزرگی کے مقدس پاکیزہ اور مطار کلمات اللہ ملک العزیز والعلام کی ذات کے لیے لائق خاص اور اسی کو زیبہ ہے بشمار انگن لا تعداد درد و سلام ہو اس حسنی اقدس مقدس پر جن کا نام نام اسم جرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابہی وبارک وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارکہ متحرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہ رحمت کائنات بنا کے مروش فرمایا اور جن کے ذریعے دنیا والوں کی ہدایت اور رحم مائی کا بندوبست اور انتظام اور انسلام فرمایا آج کا دن حج کا دن ہے نو تاریخ صبح ہمارے پاس ہے اور آج عرفات میں مناسے کے حج ادا کیے جا رہے ہیں وہاں آج نو تاریخ ہے جو بندہ حج میں شامل نہ ہو سکے اس کے لئے سننے طریقہ یہ ہی ہے کہ نو تاریخ کا روزہ رکھے عرفہ کا روزہ بڑی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے حجاج پر یہ روزہ نہیں ہے مناسے کے حج کی ادائیگی میں انہیں اس روزے سے رخصت ہے لیکن عرفات کی حاضری ان کے لئے انتہائی جنوی ہے عوام الناس میں ایک یہ بات مشکور ہے جو حج کا دن جمعہ کو آ جائے وہ اسے حج اکبر کہتے ہیں حالانکہ حدیث میں اس کی سراحت موجود ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلہجہ میں حاج کو حج اکبر کہا ہے اور عمرے کو حج اصبر کہا ہے عمرہ چھوٹا حاج ہے اور یہ بڑا حاج ہے اور قرآن میں نو ہجری کو جو حاج سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت میں ہوا تھا قرآن مجید فرخان حمید نے اس حاج والے دن کو حج اکبر قرار دیا اللہ نے سورة توبہ کی اس آیت میں اسی دن کا ذکر کیا اور حاج کے اس عظیم اجتماع کی غرض و غائط بھی اللہ نے بیان کی روح زمین پر اللہ کی بہدانیت اس کی کبریائی یکتائی و تنہائی اس کی جلالت و عظمت کے اظہار کے لیے کثیر تعداد میں مسلمانوں کا ایک مخصوص دن میں جمع ہونا اور اللہ کا ذکر کرنا اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اللہ کی رحمت سے پر امید ہونا احلان توحید شرک سے بیزاری یہ گویا حج کا دوسرا نام ہے اور حج کے انتہائی منفرد یہ اوصاف ہے پھر اگلہ دن قربانیوں کا یوم النہر کا یہ کوئی تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ جمعہ کو عرفہ کا دن آیا ہو جمعہ کو خطبہ حج ہو ایسے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوتا ہے ہر دس پندرہ سال میں ایک دن ایسا آتا ہی آتا ہے یہ ایک سرکل ہے ہفتے کے ساتھ دن ہے اور گھوم پھر کے دس پندرہ سال میں ایک دن سیم تاریخ آ جاتا ہے جیسے بالکل قبوب ہوں تینتیس سالوں کے بعد روزے اپنے سرکل سے گھوم کے اسی مہینے میں آ جاتے ہیں کہ ایک سال وہ شمسی سال ہے اور دوسرا کمری سال ہے تو یہ چاند والا سال انگریزی سال سے دس بارہ دن چھوٹا ہے تو بیائے نہیں ہی اسی طرح حج کی تاریخیں ہیں دن بھی متعین ہیں انگریزی سال کے بھی کبھی کسی مہینے میں پانچ جمعے بھی آ جاتے ہیں کسی میں چار آتے ہیں چار سے کم جمعے نہیں آتے ہیں چار سے کم ہفتے نہیں آتے ہیں اور پانچ سے زیادہ کوئی دن آتا نہیں پانچ مرتبہ سے زیادہ تو بلکل اسی طرح یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ حج کا دن بھی عرفہ کا دن بھی کبھی جمعے کہا جاتا ہے تو جمعے کے دن کی خصوصیت کے ساتھ اسے حج اکبر نہیں کہا گیا یہ دن ویسے ہی بڑا دن ہے عرفہ کا نو تاریخ کا جو بھی دن ہوں سارے دن ہی اللہ کے ہیں جس دن حاجی عرفات میں جمع ہوں گے وہ حج اکبر ہی کہلائے گا اور اللہ نے اعلان بھی کروایا وَعَذَالُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَ النَّاسِ اللہ ان اس کے رسول کی طرف سے اطلاع عام ہے یہ عام اعلان کیا جاتا ہے کس دن یوم الحج الاکبر حج اکبر کے جن یہ اعلان کیا جاتا ہے اگر یہ حج اکبر ہوتا تو پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قودیاں موجود ہوتے پیغمبر کی عدم موجودی میں صدیق کی امامت میں ہونے والا حج وہ حج اکبر ہو گیا اور اگلے سال جو حجت الودا اللہ کی رسول کی امامت میں ہوا ہے وہ حج اصغر کیسے ہو گیا بات اگر سمجھنے کے لئے یہ اندازہ کیا جائے کہ پیغمبر کی امامت میں جو حج ہوا ہے وہ تو ہو گیا حج اصغر اور جو سیدنا صدیق کی امامت میں حج ہوا ہے وہ حج اکبر کیسے نہیں دونوں ہی حج اکبر ہیں حج کا دن نو اور ڈس ہجری کو جو آیا وہ حج اکبر کا دن ہی ہے فرمایا اللہ نے یوم الحج الاکبر حج اکبر کو یہ احران کیا جاتا ہے کہ ان اللہ بری ام من المشرکین و رسول اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے ازارے بیزاری کرتے ہیں اللہ بھی بری ہے مشرکین سے اس کا رسول بھی بری ہے فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ تمام تر مشرکانہ رسوم و رواد جو پچھلے سال تک جاری تھے فتح مکہ والے آٹھ ہجری والے سال تک جتنے بھی رسوم و رواد جاری تھے اُنْ سَبْتُمْ فَإِنْ تُبْتُمْ اگر تم توبہ کرلوگے فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وہ تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے وَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ اَوْرَجُمْ بَعْزِنَائِمْ فَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ خَيْرُمْ مُعْجِزِ اللَّهِ فَذْ يَقِينًا جَانْ لُوْ کہ تم اللہ کو کچھ بھی آجز نہیں کر سکتے وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعْذَابٍ عَلِيمٍ اور اللہ کی طرف سے بشارت ہے کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے اے پیغمبر اب تک جو لوگ کفر پہ اڑک ہوئے اور اللہ کی اس اعلان عام کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے انہیں دے دیجئے یہ خوشقبری عذابِ علیم اس موقع پر ایک اور اعلان بھی کروایا کہ جو بھی مشرقین سے کوئی عہد و پیمان کیے گئے ہیں پہلے سے وہ سارے کے سارے وعدے وہ معاہدے ٹھیک آج سے چار مہینوں بعد خود بخود منسوخ تذبر کیے جائیں اللہ یہ کہ کوئی اسلامی اصولوں کے مطابق کوئی شک ہوگی تو وہ برقرار رہ گی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی پرانا چاہلیت کا معاہدہ ہے کوئی قانون ہے کوئی زیلی شیق ہے وہ ساری کی ساری کلدموں کی منسوخ تذبر کی جائیں گی فَأِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ حرمت والے مہینے گزر گئے تو پھر مشرقین کے لیے کوئی جائے عمل نہیں ہے سوائے اس کے وہ اسلام کے سائے میں آئے یا پھر اپنی کفریہ حیثیت پر وہ جزیہ دیں اللہ نے اعلان کروا دیا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پیچھے پیغام لے کی آئیت سیدنا ابوبکر صدیق نے دیاب فرمایا کہ سورت توبہ کیا آپ کہتے ہیں چالیس آیتے میں پڑھ کے سناؤں گا حج کے موقع پر تو کیا آپ امیر بن کے آئے ہیں امیر حج بن کے آئے ہیں یا معمور بن کے آئے ہیں تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بل معمور میں معمور ہوں امام الحج آپ میری جو ڈیوٹی ہے بس میں وہ اپنے ڈیوٹی پوری کروں تو اس حج کو قرآن نے حج اکبر کہا دوسرا ایک مخالطہ جو عوام الناس کو دییا گیا کہا جی پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں ہو رہا ہے کہ تین دن لگاتار خطبے ہوں گے یہ بھی کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوگا ہر صدی میں کموں بیش یہ دس مرتبہ ہر سو سال میں کم از کم دس مرتبہ اس کا موقع تھا جب کبھی جمعہ کو آ جائے پھر ایک اور بڑی غلطی ہے میں تو حیران ہوں بڑے بڑے علماء عوامی روح میں بہتے چلے گئے اور وہ بھی ان لوگ یہاں میں ہاں میں لانے لگے بلا سوچے سمجھے ایک ہی بات کی جانے لگی کہ جمعہ والے دن جمعہ کا خطبہ ہوگا ہفتے والے دن حج کا خطبہ ہوگا اور عدوار والے دن عید کا خطبہ ہوگا آپ کوئی پوچھے بھئی ہفتے والے دن کونسا حج ہے ہفتے کو تو حج ہے ہی نہیں جمعہ والے دن جہاں حج نہیں ہے بات جمعہ کا خطبہ اور باقی عرفات میں حج کا خطبہ تو اس میں کیا مزائقہ ایک ہی دن میں دو قسم کی خطبات دیے جا رہے ہیں حج کی عظیم اجتماع سے بھی توحید کا پیغام اور کتاب و سنت کے ترجمان جو علماء ہیں ان کی زبانوں سے بھی عقیدہ توحید کا اعلان عام خطبات جمعہ ہفتے والے دن جہاں جہاں عید العزاء ہے وہاں عید کا خطبہ ہوگا حج کا تو آج خطبہ ہو رہا ہے اور پھر جن ملکوں میں عید اتوار کو ہے وہاں اتوار کو خطبہ ہوگا تیسرا مخال تھا جو عوام الناس کو دیا جاتا ہے کہتے ہیں جمعہ والے دن اگر دو خطبے اکٹے ہو جائیں تو بڑے بھاری گزرتے ہیں یعنی عید اگر جمعہ کو آجا ہے اور جمعہ اور حجر آج بھی تو دو خطبے ہیں کہتے ہیں ان لوگوں پہ بھاری گزرتے ہیں ہر اچھی بات عوام الناس میں ویسے ہی بھاری گزرتی ہیں خطباتِ جمعہ میں آنا ٹائم سے شامل ہونا بروقت آکے پہلی صفوں میں بیٹھ کے امام کی نصیت سننا جا کے بیٹھنا پیدار اور ہشیار رہنا توجہ رکھنا یہ واقعی مشکل ہے جن لوگوں نے نہیں پڑھنے شرکت نہیں کرنے ان کے لئے تو مشکل ہے عید اگر جمعہ کو آجا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اللہ کی رحمت ہے اور اگر عید حجر جمعہ کو آجا ہے تب بھی اللہ کی رحمت ہے تو یہ کے لئے ہاتھ سے تین بھی نہیں چار قسم کی خطبات اکٹھے ہو رہے ہیں جمعہ والے دن دو قسم کی خطبے دیئے جا رہے ہیں ہفتے کو یوم النہر کے عید کے اجتماع ہیں اور اتوار کو بلاد مصرح میں اتوار کو عید کے اجتماعات یہ مسلمانوں کا اکٹھت ہے مسلمانوں کی دعائیں ہیں اجتماع ہیں اللہ سے سرگوشیہ ہیں رب کی رضا ہے اللہ کے اینام ہیں انہیں بھاری خیال کیا جا رہا ہے تو لہٰذا تینوں دن وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَابِلْوَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ کہتا ہے یہ جو ایام ہیں دن ہیں ہم ان کو لوگ کے درمیان اسی طریق پھیرتے ہیں حج کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا عظیم سبق سیرت و سنت عبراہیم کا وہ بھی عقیدت کا مذہر ہے عیادِ عبراہیمی ہے اللہ کی رضا کا انسان اس کے ساتھ بھی متلاشی ہے اللہ فرماتا ہے لَيَّنَا لِلَّا لُهُمُهَا وَلَا دِمَاعُهَا وَلَا كِيَنَا لِهُ التَّقْوَى مِنْكَمِنْكَمِنْكَمِنْكَمِنْكَمْ یہ خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا اللہ کو تقوی پہنچتا ہے تقابل تفاخر اللہ کو قربانیوں میں پسند نہیں ہے فخر اور ریا پسند نہیں ہے اللہ کو آجزی پسند ہے یہ جانور جو اللہ نے تمہارے تابع کر دی ہے تم ان کا خون بہاتے ہو گوشت کھاتے ہو تقسیم کرتے ہو گویا اللہ کی اطاعت و فرمہ مرداری کا اظہار کرتے ہو جانوروں کا انتخاب پھر بعض لوگوں کا محبت سے جانور پالنا جو سال بھر جانور پالا جائے اس کے ساتھ گھر کے ہر فرد کا ایک خاص تعلق ہو جاتا ہے بعض لوگ کے لیے تو جانور کی حیثیت ایسی ہوتی جیسے گھر کا ایک فرد ہو کتنے بچوں کو بکروں کے زمان ہوتے ہوئے چیخ چیخ کے روتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اپنے سال بھر کے پالتوں جانور اللہ کی بارگاہ میں زبا کرتے ہیں این موقع پہ جو لوگ خرید کلاتے ہیں ان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی تو جانوروں کو محبت دینا یہ بھی شریعت کی تعلیم ہے اور اس محبت کی پھر قربانی دینا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے اتنا محبوب ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فالیورے زبیہ مسلمان کو چاہیے اپنے زبیہ کو بھی راہ دے اور اپنی چھوڑی کو تیز کرے تیز چھوڑی کے ساتھ جانور زبا کرے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص بکرہ زبا کر رہا ہے اور دوسرا بکرہ بھی پاس کھڑا ہے کہ اس کو زبا کرلوں تو پھر اسے زبا کروں گا پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا از ہباتہ ہوں مرہ تہی تم دو مرتبہ اسے زبا کر رہے ہیں ایک ہی جانور کو دو مرتبہ زبا کرو گے تکلیف دیتے ہوں ان بہائیں کے بارے میں ان چپائیں کے بارے میں اللہ سے ڈروں جب کوئی تم میں سے جانور زبا کرنے لگے تو دوسرے جانور کے آنکھوں کے سامنے اسے زبا نہ کرے وہ ایک دفعہ اپنے بھائی کو زبا ہوتی ہوگا دیکھ رہا ہے پھر خود بھی زبا ہوگا تو گویا یہ دو مرتبہ اسے چھوڑی کی تکلیف دینی ہے ایک کے سامنے دوسرے کو تکبیر دینے سے منع فرمائے اتنا رحمت والا دیر اتنا سعادت والا دیر اللہ کی بارگاہ میں زبا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ مال و منار اور جان کچھ بھی ہے تیرے لیے اس لیے تو دعا یہ بجل آئی ہے انی وجہت وجہی اللہذی فتر السماوات الارض حنیفہ وما آنا من المشرکین انہ صلاحی ونسوگی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبذالک عمرت ولک عن یہاں فرمایا قربانی کرنے والے کا نام لے لیا جائے جانور کو لٹانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی جائے پڑھے پاکیزہ الفاظ کہ یقیناً میں نے متی کر دیا اپنے چہرے کو تابع کر دیا اللہ کے لئے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا یک سو ہو کے ہر کسی سے لا تعلق ہو کے ہر تصور سے اپنے آپ کو پاک رکھے میں اللہ کا خالص بننا بن گیا وما میں من المشرکین یہ کہ میں مشرکین میں سے بھی نہیں ہوں انہ صلاتی و نسو کی اللہ میری نماز اور میری قربانی وما حیائیہ وما ماتی میری زندگی میری موت لِللہِ رب العالمین سب کچھ اللہ کے لئے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا لا شریک لہو ومی ذالک امرتو اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اے اللہ تیرے بھی یہ جانور فلان بن فلان کی طرف سے زبا کیا جا رہا ہے بسم اللہ واللہ خطبر کہہ کے جانور کی گردن پر تیز چھوڑی چلا دی جائے بعض لوگ کہتے ہیں جی جانور کو پہلے وضو کروا کرو کئی لوگ سرما اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں یہ سارے تکلفات ہیں اللہ یعنی رسوم رواد ہیں اس کا کوئی تصور نہیں حکم صرف یہ ہے کہ قبلہ روح سے لٹانا ہے قبلے کی سائل اسے لٹانا ہے سینے پہ گھٹنا رکھنا ہے مضبوطی سے پکڑنا ہے چھوڑی کو تیز کر لینا ہے اسے تکلیف سے بچانا ہے اور پھر یہ دعا پڑکے بسم اللہ واللہ ان پر کہہ فوریو سے تکبیر دے گئے بعض لوگ کہتے ہیں اگر تکبیر دیتے ہوئے گردن الگ ہو جائے تو جانور کا گوش مکروح ہو جاتا ہے یہ بھی باطل تصور ہے باطل تصور ہے شارک کٹ دینی چاہیے قصائیوں کا یہ حصول ہے کہ شریع الگ کرتے ہیں وہ پیڑ چاکے باقی باقی کوئی ایسا شریع حکم نہیں ہے نہ اس میں کی قباہت ہے کم از کم تکبیر دیتے ہوئے شارک کٹ جانی چاہیے زبا کیے ہوئے جانور سے جو چیز حرام ہے وہ اس کا پتہ اور خون جو خون گوش کی پوڑیوں کو لگا ہوا رہ جائے وہ خون حرام نہیں ہے خون وہی حرام ہے جو تکبیر کے ساتھ نکل گیا وہ دم مصفو ہے تکبیر کے ساتھ نکل جانے والا خون اللہ نے اسے حرام کیا ہے گوش کو لگا ہوا جو خون ہے اسی طرح کلیجی سے خون نہیں نکلتا تلی سے خون نہیں نکلتا وہ خون بھی اسلام میں جائز ہے تو عید کے اس موقع پر صرف کل کا دن باقی ہے جانوروں کے انتخاب میں کوب دیکھ بحال کر اللہ کی رضا کے لیے مناسب دام کے ساتھ مناسب دام کے ساتھ درمیان درجے کے لیکن پوری شرطوں والے آپ جانور چلاش کریں اللہ سبحانہ وتعالی کی قربانیوں برکت پیدا فرمائے گا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو ریاکاری مقصیم نہ ہو تو انشاءاللہ یہ قربانی یقیناً اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ایک اکبال کے بدلے میں اللہ نیکیاں دیتا ہے اور پوچھا گیا بیڑ اور دمبے کے جسم پہ تو بے تحاشا اون ہوتی ہے کہا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی کمی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں نیت خالص ہو جانور کا خون زمین پہ بعد میں گلے گا اللہ آپ کی قربانیاں پہلے قدوم فرمائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی اس عید کے موقع کو آپ کے لئے سعادت والا بنائے اور ان مبارک اللہ سبحانہ وتعالی سنت کی مطابق گزارنے کی آپ کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ یہ جو دن ہیں اتوار پیر منگل بودھ تک یہ قربانیوں کے دن ہیں اتوار کا دن قربانی کے لحاظ سے سب سے افضل دن ہے باقی بعد والے تین دن وہ اس پہلے دن کا مقابلہ نہیں کر سکتے پہلے دن کسرس سب سے بڑا سے بڑا نیک عمل وہ قربانی کا عمل ہے اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی یوم النہر کو بھی ایام تشریح کو بھی سنت کی مطابق اللہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے باخر دوانا الحمدلہ